عام طور پر اللہ تعالیٰ کی وحثت و صفات آپ کو معلوم ہے تمام صفاتی نام ننانوے صفات سے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ان میں سے چھے کو مانا گیا ہے کہ یہ بڑی بنیادی صفات ہیں نمبر ایک وجود اللہ کا وجود ہے ہمارا بھی ہے کائنات کا بھی ہے وہی اشتراک نفذی آپ لوڈ کریں گے پھر وجود اس کے بعد نمبر دو صفت خیات نمبر تین علم نمبر چار قدرت نمبر پانچ ارادہ یا مشیط نمبر چھے کلام یہ اللہ تعالیٰ کی چھے بنیادی صفات ہیں باقی ساری صفات جو ہے وہ ہنڈی کی کرولریز ہیں فروع ہیں جیسے اللہ علیم ہے سمیع ہے بصیر ہے خبیر ہے اب یہ ساری کیا ہیں اسی علیم ہی کی در حقیقت کیفیات ہے سننے والا جاننے والا دیکھنے والا اور باخبر تو یہ سب علیم کے اندر آ گیا اسی طریقے سے وہ قدیر ہے قادر ہے وہی رافع ہے وہی خافز ہے وہی باسط ہے وہی ہے در حقیقت وہی زندہ کرنے والا وہی ہے ممید موت تاری کرنے والا اس اعتبار سے تمام جو اس کی قدرت کے مختلف پہلو ہے وہ آپ کو رسمان میں نظر آ جائیں گے تو یہ جو چھے صفات اللہ تعالی کی کہ جو بنیادی ہیں اب ان کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ کسی قدر حل کر لیا تھا یہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور ولی اللہ کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے یا ملائکہ کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین تہدیدات کے اندر اندر چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بریلوی مکنبے سکر کے اب تو بہت بڑے عالم ہیں وہ اپنے علاقے میں مد گمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی کہ میں نے ان سے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضور کے علم کے بارے میں ہم تین باتیں مانتے ہیں اپنے انہوں نے کتابیں لاکے حوالے دیئے کہ دیکھئے لکھا ہوا یہاں پر یہ ساری چیزیں میں صرف آپ سے کہہ نہیں رہا بلکہ ہمارے ہاں جو مستند عقائد ہیں ان میں لکھا ہوا ہے حضور کا علم ذاتی نہیں ہے عقائی ہے حضور کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے حضور کا علم کل نہیں ہے تمام نہیں ہے غیر محدود نہیں ہے محدود ہے میں نے کہا اگر آپ یہ تین باتیں مانتے ہیں تو میرا جھگڑا تو آپ سے ختم ہو گیا باقی ایک لفظی بحث باقی رہ جاتی ہے غیب کی ایک دیفنیشن یہ کر لی گئی ہے کہ غیب کا علم وہ ہے جو از خود حاصل ہو جائے تو از خود تو کسی مخلوق کو کوئی علم حاصل نہیں ہوتا فرشتوں کا قول قرآن مجید میں موجود ہے میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا بھی چکا ہوں جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اب نام بتاؤ جو آدم نے بتایا ہے تم بتاؤ انہوں نے کیا کہا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا تو پاکھ ہے اور ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کل کا کل عطائی ہے تیرا عطا کرتا ہے اب یہ آیت القرصی کی جو میں نے تلاوت کی اب اس میں دیکھئے کہ مخلوقات کا علم اور اللہ کے علم کو مقابلے میں لائے ہیں قرآن مجید فلسفیانہ اسطلاحات اور علم کلام کی اسطلاحات میں بات نہیں کرتا بات اپنی کر دیتا ہے وہاں سے لیکن سادہ الفاظ میں فرمائے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی کچھ تمام مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں جو ان کے لئے غیب ہے وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لئے حاضر اور شہد ہے وہ بھی جانتا ہے لیکن جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی شہ کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے یہ ہے در حقیقت وہ باریک فرق اگر یہ سامنے رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اپنی ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر علم میں اور حضور کے علم میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر نبوت چیمانی دارت نبوت کے بارے کیا ہوئے پھر یقیناً حضور کو غیب کا علم دیا گیا بہی مانا کہ آنے والی خبریں حضور نے دی ہے یہ تمام جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن یہ ساری پڑھئیے یہ خبریں دے رہے ہیں حضور آنے والے دور کی مستقبل کی خبریں مستقبل غیب ہوتا ہے مستقبل جو ہے وہ شہادہ میں تو نہیں ہے حاضر میں تو نہیں ہے غیب نہیں اور ظاہر بات ہے کہ حضور نے فرشنوں کو دیکھا حضور نے جنت کو دیکھا حضور نے دوزہ کو دیکھا یہ ساری چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر متلع نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جس کو چاہے جتنا علم جو ہے غیب کا عطا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اپنے اختیار سے تو کسی بھی مخنوق کے پاس کوئی ایک شمع برابر بھی علم نہیں ہے جو بھی علم ہے وہ عطا تعالیٰ قاطع کردار موسیقی موسیقی